ترسِ سکون جزیرالبائی عرب کے اندر امن ہے لہذا فاری تمجھو خارج کی طرف ہوئی اور اس میں سب سے زیادہ جس کو رقصار پہنچا وہ سلطنتِ ایران تھی اگر سے سلطنتِ رومہ کو بھی پہنچا لیکن سلطنتِ رومہ تین برد آرزوں پر تھی شمالی اقیقہ مشرقی یورپ بغربی ایشیا شام قیلا لیکن سلطنتِ ایران جو ہے اس میں سے سلطنتِ رومہ کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی یعنی ایشیای جو مقبوضات سے باقی تو انڈیکٹی ایران جو ہے تحس نحس ہو گیا غتم ہو گیا یا جد نے حضور کے نام مبارک کو چاک کیا تھا تو آپ نے فرما دیا تھا اس نے میرا خط نہیں چاک کیا اپنی سلطنت کے پرزے اڑا دی اب جس کے ظاہر باقصہ ہے کہ اس پر جو اب وہاں سے جو کاؤنٹر ہے وہ نشتر گومنٹ آیا وہ ایرانیا نیشنلزم کا جا ابو نولو فیروس اور اس کے پیچھے ہرمزان یہ ایرانی ساوش چھی جس نے کہ حضرت عمر کو شہید کیا رسی اللہ علیہ وسط نباس پڑھنے ہوئے چھوار کیا تیسری چیز جو بہت زیادہ جسے گھرد پہنچا تھا وہ بطور مذہب یہودیت تھی مدینے سے تین قبیلیں نکالے گئے خیبر وغیرہ آس پاس کے خیلے ختم کیا گئے اور یہودی جو ہیں اس پوزیشن میں تو نہیں تھے کہ کوئی عسکری کوئی تحریک اٹھائیں مسلمانوں کے خلاف لیکن عیاری کرمدار سے عبداللہ ابن سوا پتان گیا ہے اس نے اسلام پر لبادہ اڑا اور اندرونی طرف سازش برپا کی میں اس کی بات میں پچھلی مرتبہ آت کرتا ہوں جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید نے انسی اللہ تعالیٰ یہ دوسری شہادت ہو گئی یہ گوئے کہ دونوں شہادتیں جو ہوئی ہیں یہ کاؤنٹر ریولیشنری بوم برس تھی اب آج کا بلا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت بھی اسی الفتنة الكبرہ کا سلسل ہے وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کرنا فعظیم ترین فتنہ تھا اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے لیکن وہ بات درہ تفصیل سے سمندی ہوگی اور اس کے لیے میں ممنون اے ساتھ بھو حالی میں ایک کتاب چکی ہے ڈاکٹر سید عزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بڑے تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں جویانتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر دجزان ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ شہلاتا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنتمین یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج جنجو اکھڑ زدی اور جس بات تو ایک دفعہ مانگے تو اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے یہی صرف فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سب سے بڑا تو مسیلما کرزاب تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ بارہ سو صحابہ ایک جنگ کے دو شہید جنہیں پانچ سو جہنے ہیں وہ فاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ لوگ یہ تھے بڑے جوڑ راہے ہیں اس تعلیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عظیر حکمت اولی اختیار کیا ہے ان کو وہاں سے اکھار کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگ جوئی ہے یہ اب کس مقصد کے لئے استعمال ہو تھا اب وہ دارو اسلام کی توسیع کے مقصد کے لئے استعمال ہو تھا اور وہ ہی حضرت عمر نے دو چھاوئیہ بنائی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ اور بس رہا کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا گائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تب جو ہے مشہور کی طرف پھیل رہی ایران خوراسان لگایا تک تو اب مدینہ سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاونیاں بنائیں تاکہ یہ اس صحب کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہیں یا فوضے موجود رہیں کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو پچلنے کے لئے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکتا یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ علیہ نے صباح کی فتنے سے سب سے سب سے متاثر ہوں ان کی مزاج میں وہ کہا جی تو چھیل حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے اور ان کا روح جو ہے ایک دوسری طرح وڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ ہے عبداللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ناننے والے اور انہیں میں سے وہ لوگ سے جنہوں جانے بھی لیتی ہیں جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علیت ان خدا ہو تم ہمیں آگ میں جال جلا رہے ہو یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں تو یہ جو کرکت لوگ ہیں انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھیرے میں دے دیا کیونکہ انہی کی قصیر تعالیٰ موجود تھی مدینہ میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب دائد بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیئے تھا حضرت قلحہ سے کہا گیا انہوں نے مادلت کر دی حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے مادلت کر دی اب صاحب بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے انہوں نے قبول کر دی اگر کہ حضرت حسن روکتے رہے کہ اب میں یہاں یہ ان لوگوں کی بیعت کے آپ قبول لکھیں حضرت حسن کو ان میں سے جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حسیت سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو مالوک تھا فطمہ جو کون لوگ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تحر حضرت عمر نے یہ چھاؤنیا آباد کی تھی دارور خلافہ بھی مدینے سے پوپ ان تک نہیں کم دیئے پاکہ پورے عالم اسلام آپ کو کنٹرول کیا جایسا کس برکس کس برکس اس کا نصیحہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھراؤ مکمل کوفے میں یہی تو آباد تھے کوفی یہی تو سے حضرت عمر نے انہوں نے لاکہ یہاں آباد کیا تھا جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارور خلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا ایک طریق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بحاصل بھی ہوئی چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلاح ہو گئی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے جو دمائن دے تھے عوضت سے عوضت کے علی صلاح ہو گئی یہ تیہ ہو گیا تک کہاں قاتلین عثمان کو جو ہے اس کو سزا دی جائے گی کہ ساتھ دیا جائے جاہا حضرت عثمان کی خطل دیکن ان لوگوں نے دس ہزار عالمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں اس بان کے لوگ کے ساتھ ان سے اگر لے سکتے ہو جس کے نتیجے نہیں اور انہوں نے جنگ شروع کرتے اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے ہی شروع ہوئی کس نے شروع کی اب تو یا مارو یا مرو دو ہی باتیں ہوتی ہیں دس ہزار مسلمان ایک لاکھ میں شروع ہوئے ہیں جنگ جمل کے اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلافت کیوں ہے حضرت جانیر معاملہ امان میں سے کھڑ کر جب تک قاتلین عثمان کو صدا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کرے یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا اخدار ہوں یہ نہیں دیکھنیئے کہ آپ کو ان کو صدا دے نہیں چلی اب یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت جانیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان کو صدا دے سکتا ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنی کوئی نہیں دے گا راستنی ختم کر دیں گے نزی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ پیچ تھا یہ جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے ماہ بین فیصلہ کل جنگ کوئی جنگ سفین اسے کہتے ہیں جس میں ستر ہزار اسے کی ترواروں تیروں نیزوں سے اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں حضرت علی دیکھ رہے کہ یہ اصل میری فتح خوشکت سے بدلنے کا پروگرام لیکن یہ جو تبتہ تھا یہ جو انہوں نے کہا یہ بڑی چھیک بات پہ رہے ہیں وہ مانی یہ ان کے بات جنبا ہی انہوں نے ہی یہی لوگ جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحقیم پر لابد کرنا اس کے بعد تحقیم میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حکم بنانا چاہتا تھا یا